چین بھارت سرحدی تنازہ شدت اختیار کر گیا امریکی صدر دونوں ملکوں میں سالسی کرانے پہنچ گئے ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ واشنگٹن دونوں ممالک میں سرحدی تنازہ حل کرنے کو تیار ہے چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازہ شدت اختیار کر گیا اور دونوں ممالک کے درمیان لداخ سرحد پر کشیدگی کے بعد عالمی طاقتوں میں تشویش شروع ہو گئی جبکہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم نے سرحدی تنازہ کے حل کے لیے دونوں ملکوں کو سالسی کی پیشکش کر دی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ چین اور بھارت تحمل کا مظاہرہ کریں اور مسئلے کو بات چیت کے ذریعہ حل کریں جبکہ واشنگٹن بھی دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازہ کو حل کرنے کے لیے تیار ہے اسی جانب امریکی صدر نے ایک بار پھر افغانستان سے اپنی افواج واپس بلانے کے عظم کا اظہار کیا ہے وائٹ ہاؤس پر پریس پریفنگ کے دوران ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ امریکہ انیس سال سے افغانستان میں فوج کی بجائے پولس مین کا کردار عطا کر رہا ہے مگر اب بہت ہو چکا وقت آ چکا ہے کہ اپنی افواج کو گھر واپس بلایا جائے ٹرم نے کہا کہ افواج کو واپس بلانے کی حتمی تاریخ کا فیصلہ نہیں کیا گیا افغانستان میں سات ہزار کے قریب جبکہ عراق میں چار ہزار کے قریب امریکی فوجی موجود ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ شام کی سرد سے امریکی افواج ہٹانے کے باوجود یہاں سب چھیک ہے